السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں اسامہ وزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسامہ سپیکس ایک دن فیرون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھورا کر اٹھ گیا فیرون نے ایک دردناک خواب دیکھا جس نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا اس حیبتناک خواب کو دیکھنے کے بعد فیرون نے تمام نجومیوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا فیرون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام کپتیوں کو جلا کر راکھ کر دیا جبکہ بن اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی اور نجومیوں نے فیرون کو خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بن اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا چنانچہ فیرون نے اس خواب کی تعبیر سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے کپتیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ بن اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بن اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں چنانچہ اس طرح فیرون کا حکم پاتے ہی بن اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی گئی اور بن اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا اس ہی قتل و غارت کے دوران دو بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ ایک بچہ فیرون کے گھر میں پرورش پانے لگا اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے قتل کے در سے ایک دور پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے موں میں اپنے انگلی داخل کرتے اس انگلی کی وجہ سے بچے کو خوراک اور دودھ ملتا جس کی وجہ سے اس بچے کی نشنما ہونے لگی چنانچہ وقت اس طرح گزرتا گیا اور دونوں بچے جوان ہو گئے اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جو بچہ فیرون کے گھر میں پرورش پایا وہ بڑا ہو کر اللہ کا مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا اور جس بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے کی تھی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا پیارے دوستو ادھر جب فیرون کا ظلم و ستم حصے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ فیرون پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی مسلمان دریائے نیل کے قریب پہنچے تو فیرون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ خبر سنتے ہی فیرون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو اور موسیٰ کو قتل کر دیا جائے چنانچہ فیرون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل کے اندر سے راستہ طلب کیا چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو اس وقت دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل کے اندر سے ایک وسیع راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اس راستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے اور ادھر فیران کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی اس ہی راستے سے دریائے نیل میں داخل ہو گیا اس طرح جب فیران کا لشکر دریائے نیل کے بلکل درمیان میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا تو دریائے نیل اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اس طرح فیران اور اس کا تمام لشکر دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا اور اس طرح فیران کو ہلاک کر کے اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا چنانچہ فیران کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ اور تمام مسلمان ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ فضل کیا کہ فیران کے تمام تر محلات اور تمام تر خزانے بن اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرت کر دیئے اس ہی دوران اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورا دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تیز دن اور دس دن مزید روزے رکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شہریح اصول ہوں گے جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو قوم بن اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لئے کوہ تور پہاڑ پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشہول ہو گئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا اور موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانہ شروع کر دیا چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیلیوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کی بھٹی میں ڈال دیا اس طرح وہ تمام سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور سامری جادوگر نے بچڑے کے موں میں وہ مٹی پھونک دی جو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس طرح جب سامری جادوگر نے مٹی کو اس بچڑے پر پھونکا تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس بچڑے میں تھوڑی جان آ گئی چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے اس وقت بدبخت سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے اور ماذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں چنانچہ سامری جادوگر نے تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے سے پوچھا بتا تو کون ہے تو بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں چنانچہ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کے بارہ ہزار لوگوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بط پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجہ کرنے لگی چنانچہ حارون علیہ السلام نے جب قوم کو اس شرک میں مبتلا دیکھا تو ان کو اس شرک سے منا کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو اس وقت اس بدبخت قوم نے جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی اس نے حضرت حارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام اس وقت تو خاموش ہو گئے اور ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر واپس آئے تو اپنے قوم کو اس شرک میں مبتلا دیکھا آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجہ کر رہی ہے یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی حارون کو داڑھی اور بالوں سے پکڑا اور آپ کو ڈاٹنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون سے پوچھنے لگے آپ نے اس قوم کو بدپرستی سے کیوں نہ روکا اور یہ قوم بدپرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی جب میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا اس وقت حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اے میرے بھائی میں نے اس قوم کو بہت روکا قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرہ سنایا اور اس سارے ماجرے کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئی ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا تو اس وقت سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں نے یہ شرک اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کیا ہے اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے ہم اس ہی کی پوجہ کریں گے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لئے دردناک بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا اللہ تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایسی دردناک بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ کوئی بھی اس کو چھو لے تو وہ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا اسی طرح سامری جادوگر ساری عمر جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اس ہی موسی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی توبہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو اور قریبی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں چنانچہ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس شرک میں مبتلا تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے نیستو نابود کر دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بدوقت سامری جادوگر کو بھی ہلاک کیا اور اس شرک میں مبتلا اس قوم کو دردناک سزا دی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک جیسے غلازت سے محفوظ فرمائے آمین